کانگریس پارٹی مائنٹی سیل کے زلہ صدر و سابق کارپوریٹر شمیم عبداللہ کو ایڈی کی فرضی نوٹس ملنے کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے یہ فرضی نوٹس پونسپل کارپوریشن کے گنٹے واری محکمے میں بدنوانی کے لیے جاری کی گئی ہے اس طرح کا نوٹس میں ذکر کیا گیا ہے ایڈی کی یہ نوٹس جس لیٹر پیڈ پر بھیجی گئی اس میں ایڈی کی مہور اور فرضی دستخط بھی درج ہے جیسے ہی شمیم عبداللہ کو ایڈی کی یہ فرضی نوٹس ملی پہلے وہ کافی پریشان ہو گئے جس طرح اپوزیشن پارٹیوں کو آج کل ایڈی کی نوٹسیں دی جا رہی ہے اسی طرح کہیں انہیں بھی یہ نوٹس تو نہیں دی گئی اور کیسے انہیں کسی گھٹالے میں ملاوث ہونے کے لیے یہ نوٹس ملی ہے اس بات کو لے کر وہ پریشان تھے ایڈی کی فرضی نوٹس ملنے کے بعد شمیم عبداللہ نے اس نوٹس کے بارے میں تفتیش کی اور ممبئی میں ایڈی کے دفتر سے رابطہ کیا وہاں سے انہیں یہ بتایا گیا کہ ایڈی کے دفتر سے ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی نوٹس روانہ نہیں کی گئی ہے انہوں نے اس نوٹس کی تصویر وہاں بھیجی تب انہوں نے کہا کہ کسی نے فرضی یہ نوٹس انہیں بھیجی ہے اور اس کے خلاف اگر وہ چاہے تو مخامی پولیس اسٹیشن میں شکایج درج کر سکتے ہیں تب شمیم عبداللہ نے اپنے خانونی مشیر کی رہنمائے میں ناندر کے اتوارہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ایڈی کی فرضی نوٹس ملنے پر نوٹس بھیجنے والے نامعلوم شخص کے خلاف مخدمہ درج کیا ہے اور اس کے خلاف خانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے شمیم عبداللہ کے ساتھ کانگریس کے مخامی ذمہ داران اور سابقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے ایڈی کی فرضی نوٹس کا اماملہ سامنے آنے کے بعد اب یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ کوئی بڑا ریکٹ تو نہیں جو ایڈی کی فرضی نوٹس بھیج کر لوگوں کو دھمکا کر ڈرہا کر ان سے پیسے وصولنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک شمیم عبداللہ نام کے جو میری ڈیپیٹی میر ہے ایتوارہ میر رہتے ہیں ان کو آج دبہر میں ایک سمنز پرابت ہوا ہے اس میں ان کو ایڈی کا سمنز سے ایسا دیکھ رہا ہے اور ممبئی زونان آفیس ایڈی کارلے سے وہ آیا ہے اس میں نمیدر 28 تین تاریک کو ان کو حاضر رہنے کو کہا گیا ہے انہوں نے جب اس کی شاہ نشا کی میں ان کے آفیس کو فون کر کے تھا ان کو پتا چلا کہ ایسا کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوئے انہوں نے ایک فیک نوٹس ایشو ہونے کی یا فائر یا اپٹکشن ہمارے یہاں دی ہے ایتوارہ پولیشن کے انترگت ہم اس میں جانچ کر رہے ہیں اور جانچ کرنے کے بعد اگر اس میں ایسا دیکھ رہا ہے کہ یہ نوٹس گلت ہے اور کسی نے اس کو فورج کیا ہے تو ہم اس کو یوگیا یا جو جوری کلم ہے اس کو داخل کر کے جانچ کریں گے آج مجھے ایک بجے ہمارے بھائی کے پاس ایک لیٹر آیا بند لفافے میں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ لفافہ آئے والا ہے پوست سے لیوں کیا لوگ کیا آئے دیکھیں گے لینے کے بعد میں ایک بجے انہوں لیے پھر تین بجے مجھے یاد آیا تو میں لفافہ مانگایا کہ کیا نوٹس ہے وہ دیکھنا تو اس کے اندر نکلی ایڈی کی نوٹس ایڈی کی نوٹس نکلنے کے بعد میں تھوڑی در پریشان ہوا لیکن پھر بعد میں میں ایڈی آفیس فون لگایا لینڈ لینڈ تو وہاں پہ پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی نوٹس نہیں بھیجا میں نے کہا سر آپ کا واتساب نمبر دیجئے میں آپ کو وہ نوٹس بھیجتا ہوں تو واتساب نمبر انہوں نے دیا میں نے نوٹس ان کو دالا تپاس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فیک نوٹس ہے آپ سمبندی ٹھانے کو جا کر گناہ نوند کیجئے بعد میں ہم اس کی تپاس ہم بھی کریں گے اور وہ پولیس بھی کریں گے وہ فیک ہے لیٹر بھی فیک ہے میری بدنامی کرنے کا یہ پرتنہ ہے کہ میں 20 سال سے ایک نگر سیوک ہوں اور اپماپور رہا سباپتی رہا انیک پدوں پر رہا ہمیں ابھی جلہ اکدش ہوں کانگریس کا یہ کس کی تو بھی بدنامشی ہے یہ بدنامشی اگھڑ ہو جائیں گی سامنے شاہین اکیڈمی ناندر میں پچھلے تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملاکر 164 ہے ان میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بی ای ایم ایس بی ایو ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹیڈیس کے لیے بھی ایٹھ، نائنٹھ اور ٹینتھ کے بیچیز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اسادزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنی بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں، نئی بیچ کے لیے داخلیں شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی حساپور واگی روڑ نزد بائی پاس ناندیر